آج صبح جب میں کرنٹ افیرز کی کلاس لینے کے لیے آیا اور اسی دوران میری نظر بہت سارے میڈیا چینلز پہ گئی تو میں بہت استبد رہ گیا آپ سبھی جانتے ہیں ہمارے دیش کے اب ان کو دگج ادیوک پتی ہی نہیں کہیں گے بلکہ ایک بہت دور درسی بزنس لیڈر رہے بہت ہی انہوں نے جس طریقے سے اس سوسائٹی کو سرب کیا بھارت کو بنایا اس میں ان کا بہت بڑا یوگدان ہے آپ سبھی جانتے ہیں ہمارے بھارت نے ایک ایسے آئیکون کو کھو دیا ہے جس نے کارپوریٹ گروت کو بھی بنایا ہے دیش کی نرمان کو بھی کیا ہے نیتکتہ کے مولیوں کو بھی اسطح پت کیا ہے آپ سبھی جانتے ہیں پادم بھوشڑ پادم بھوشڑ سے سممانت سری رتن ٹاٹا جی کا ندھن ہو گیا ہے اب وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے اور سب سے پہلے تو میں آجاد آئی ایس اکیڈمی پریوار کی طرف سے ان کی آتما کی سانتی کے لیے پراتھنا کرتا ہوں ایشور سے اور آج ہم کنڈونینز کریں گے آج ہم کلاس نہیں کریں گے کیونکہ یہ نشت طور پہ ہم سب کے لیے بہت ہی پورے دیش کے لیے سب کے لیے بہت ہی سمبیدنا کی گھڑی ہے سمبیدنا کی گھڑی اس لیے ہے کیونکہ نشت طور پہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھارت کا کوئی بھی ویکتی رتن ٹاٹا جی کے جیون سے پرہبیت نہیں ہوگا بہت ہی گریٹ لیڈر تھے اور جس طریقے سے انہوں نے بھارت کو بنایا ہے وہ اپنے آپ میں بہت ہی آسدھاران ہے 86 سال کے عمر میں ان کا ندھن ہو گیا اور یہ لبودوار رات کی ہی خبر ہے اور ممبئی کافی دنوں سے اسپطال میں بھرتی تھے عمر سمبندھی بیماریاں آپ کافی عمر بھی ہو گئی تھی تو بریچ کینڈی اسپطال میں ان کا ندھن ہو گیا اور آپ رتن ٹاٹا جی نہیں رہے آپ سبھی لوگ آج پراتھنا کریے گا اور ہمارے دیش کے لیے بہت بڑی چھتی ہے یہ مطلب آپ سوچ سکتے ہیں یہ ایک راشتی ہے چھتی ہوئی ہے انتراشتی چھتی ہوئی ہے اور جس طریقے سے رتن ٹاٹا جی نے جو نیتکتہ کے پیمانے بنائے تھے اس پوری انڈرسٹری میں وہ اپنے آپ میں بہت ہی اچھ اس طریقے تھے اور میں آپ کو سیہ بتاؤں مجھے ابھی بھی بیسواس اور بھروشن نہیں ہو رہا ہے ابھی بھی میرے من میں بہت ساری اسنکائیں دوبیدھائیں چل رہی ہیں کہ کا سے خبر جھوٹی ہو جائے کیونکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں بہت سارے بزنس مینز کو میں سنتا ہوں ٹائکونز کو سنتا ہوں لیکن رتن ٹاٹا جی کے جیون سے میرا جیون بہت پرابیت ہے اور مجھے سمبھوتا کس کا پرابیت نہیں ہوگا ان کے جیون سے آپ سبھی کو پتا ہے انیس سو نبی سے لے کے دوہزار بارہ تک یہ ٹاٹا گروپ کے چیئرمین رہے ہیں اور آپ سبھی ان کے بارے میں جانتے ہوں گے انہوں نے جس طریقے سے ابھی ایئر انڈیا کو جو ہے انہوں نے سامل کیا ٹاٹا گروپ میں اور جس طریقے سے اس کا بھی ڈیبلپنٹ ملک جو بھی بھارتیہ کمپنی ایسی رہی جو پتن میں گئی چاہے بھارت سرکار کیوں چاہے ٹاٹا گروپ نے اس کو بڑا کیا آج کے ٹائم پہ ہر ایک چیز آپ دیکھیں گے ہر ایک سمسیہ کے سمادھان میں ٹاٹا گروپ سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے اور دیش کے سب سے سممانیے وقتیوں میں سے ایک رتن ٹاٹا جی تھے جنہوں نے پورا جیون سمرپٹ کر دیا راشت کے لیے تو ایسے میں آج ہم کنڈونینز کریں گے سنسطان کو آج میں جو ہے رتن ٹاٹا جی کے پہلے تو ہماری طرف سے بھاو بھی نہیں سرندھانجلی اور ان کی آتما کو عیشور سانتی دے رتن ٹاٹا جی کے اوپر میں ایک ڈیٹیل جو ہے ابھی تو مطلب میں ڈیٹیل ویڈیو ایک بناوں گا ان کے جیون سے تاکہ باقی لوگ بھی انسپائر ہو سکے آپ لوگ بھی انسپائر ہو سکے ان کے جیون سے سیکھ سکے اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی دکھت چھتی ہے اس چھتی کی پورتی نہیں ہو سکتی ہے یہ مال لے جائے کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے ایک موڈل دیا ہے بزنس موڈل دیا ہے بزنس مین تھے پروپکاری تھے اور ایک طریقے سے انہوں نے جس طریقے کی چھاپ چھوڑی ہے ان مانکوں پہ کھرا اترنا اپنے آپ میں بہت بڑا ہے تو کہیں نہ کہیں پہ یہ ایک بہت ہی اسادھارن انسان تھے اور بہت ہی دیالو آتما تھے سماس سے بھی تھے اپنی پوری سمپتی کا ایک بہت بڑا حصہ سماج کے لیے سمرپت کر دیا انہوں نے ایسی حمد سب میں نہیں ہو پاتی ہے اور ایک استھر نیتت والے ایک بزنری لیڈر تھے ایک بہت ہی ایسے لیڈر تھے جو دور تک کا دیکھتے تھے تو انہوں نے جو کیا ہے وہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور سچ میں پورا دیش جو ہے رتن ٹاٹا جی کی انپستیتی کو سوئی کار نہیں کر پا رہا ہے ٹاٹا جی کے یوگدان کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے ایسے مہاپوروس کبھی مرتے نہیں ہیں میرا ماننا ہے کہ رتن ٹاٹا جی ہمارے بیچاروں میں ہمارے آس پاس ہمیشہ صدیوں تک رہیں گے اور ایسی ایسی جو آتما ہی عمر ہو جاتی ہیں کچھ ایسے انہوں نے چیزیاں اور ان کو سننا اتنا پرینہ دائیک ہوتا تھا جب کبھی بھی رتن ٹاٹا جی کو میں سنتا تھا آپ سب لوگ بھی سنتے رہوں گے بہت پرینہائیں ملی ہیں ہم لوگوں کو اور ایسی بزنس چھوڑ کے گئے ہیں اس طریقے کا ایک مورڈن بزنس انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کیا ہے ایک ایسی مورڈن لیڈرسیپ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے جو بہت سارے لوگوں کے لیے ایک جو ہے مہدرسک کا کام کرے گی اور آج ایون بھارت کے یوگدان میں ٹاٹا گروپ کا جو یوگدان ہے اور سبھی کا یوگدان ہے اپنے آپ میں آس آزارہ رہے گا تو آج جو ہے پورا آزاد ایس اکیڈمی پریوار رتن ٹاٹا جی کو بھاؤ بھی نہیں سر دھانجلی دیتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ میرے ساتھ ایک منٹ کا مون رکھیں گے اور اس کے بعد ان کی آتما کی جو ہے سانتی کے لیے پراتھنا کریں گے آپ اور اس کے بعد ہم کلاس کو یہاں پر سماپت کرتے ٹاٹا جی کے لیے پراتھنا چاہتا ہے ٹاٹا جی پراتھنا چاہتا ہے ٹاٹا جی پراتھنا کو یہاں پر سماپت کروں گا اور آج پوردیس کیلئے کنڈونینس ہے یہ اور ایک صدھارڈ جو ہے چھتی نہیں ہے آسدھارڈ چھتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ رتن ٹاٹا جی کو پڑھیں جتنے بھی آرٹیکلز ہیں ان کے ایک بار آپ انہیں پڑھئے ان سے جڑے ہوئے بیچاروں کو سمجھے ہونے سنیے آپ کو یوٹیوب پہ بہت سارے ویڈیوز ان کے مل جائیں گے اس سے رتن ٹاٹا جی کو آپ سمجھ پائیں گے ان کے بزنس موڈل کو سمجھ پائیں گے ان کے جیون کو سمجھ پائیں گے اور نشت طور پر آپ سبھی اس کو ضرور پڑھیں گے اسی کے ساتھ میں شیشن کو شماپت کرتا ہوں آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواز شکریہ